یہ ہمارا css core سے related 13 tutorial ہے اس ویڈیو میں میں css کی تین properties کو ڈسکس کروں گا جس میں ہے display, visibility اور cursor میں index file open کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے زیادہ کچھ تو نہیں بنایا بس ایک heading اور paragraph ہے اگر ضرورت پڑی تو کچھ ہم اور بھی بنا لیں گے تیسٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے میں آپ کو براؤزر پہ بھی open کر کے دکھا دیتا ہوں live server میں نے ان کیا ہوا ہے heading level 2 css lecture 13 یہ heading 2 یہ رینڈم سا کوئی ایک پاراگراف میں نے microsoft word سے جنریٹ کیا ہوا ہے اس وقت میرا focus style tag کے اندر ہے اور اگر آپ کو html css کے بارے میں بلکل نہیں پتا تو آپ پہلے وہ سب playlists دیکھے آئیں vs code کے بھی playlists میں نے بنائی ہوئے ہے اس میں بھی 3-4 ویڈیو ہیں وہ آپ جا کے دیکھے آئیں کیونکہ میں vs code use کر رہا ہوتا ہوں تو اس و جیسے اگر آپ کو کچھ سمجھنے میں دیکھت ہو تو آپ پہلے وہ playlists دیکھ لیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو جو display ہے اس کے مطلق بتا دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جو html کا 15 lecture تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ display دو طرح کیوں تے ایک block اور inline block لیکن یہاں پہ بہت سارا properties ہیں میں آپ کو ایک دوسرے نوابی دیتا ہوں میں سب سے پہلے paragraph کو ہی target کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں display اب یہاں پہ یہ سارے وہ suggestions دے رہے جو ہم display کے ساتھ values اس property کے ساتھ use کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دوسرے سنوا دیتا ہوں پھر اس کے بعد practically کر کے بھی دکھاؤں گا کچھ properties کو تو یہ بے شمار یہاں پہ option دے رہے ہیں اس میں سے 4-5 کم میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو سب سے پہلے اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں براؤزر پہ اب بس یہاں پہ یہ heading ہی دکھا رہا ہے جب paragraph تھا وہ غائب ہو گیا ہے اکثر جب ہم کوئی theme وغیرہ بنا رہے ہوں تو وہاں پہ اس کے بہت زیادہ use ہوتا ہے اکثر menu میں تو یہ use ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ جب وہاں پہ ہم checkbox بناتے ہیں menu کو show اور hide کرنے کے لئے اس کو ہم نے display none کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر نہ آئے لیکن back end پہ وہ functionality checkbox کی کام کر رہی ہوتی ہے صرف دیکھتا نہیں ہے اسی طرح آگے ایک اور property میں آپ کو بتاؤں گا visibility hidden وہ بھی یہی کرتی ہے کہ غائب ہو جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے میں آکے چل کے وہ explain کرتا ہوں none کی تو یہ easy ہے اس کے بعد آگے ہے block by default جو heading اور جو paragraph ہیں یہ block ہوتے ہیں میں نے اس میں explain کیا ہوتا تھا جو 15 lecture ہے اس کا بھی میں لنک رکھ دوں گا description میں وہ آپ دیکھیں گے اب یہ already block ہی ہے جو paragraph ہے تو اس لئے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ block ہی رہتا ہے by default اور جو باقی دو properties ہیں وہ میں آپ کو جب بتاؤں گا تو اس میں آپ کو difference پتا چل جائے گا کہ block اور inline block اور صرف inline میں کیا فرق ہوتا ہے اب میں آپ کو جو inline block ہے اس کے مطالق بتا دیتا ہوں inline dash block اب بظاہر یہاں پہ دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں آرہا جو paragraph ہے وہ سہم ہی دیکھ رہا ہے جب میں اس کے ساتھ کوئی اور paragraph کریٹ کروں گا تو ہی آپ کو سمجھائے کہ میں ایک اور paragraph کریٹ کر لیتا ہوں اسی کو copy کر لیتا ہوں یہ میں نے paste کر دیا میں آپ کو براوزر پہ چل گئی اب یہاں پہ میں براوزر میں آگیا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو اس کی جو position screen پہ سناتا ہوں دونوں paragraph کی یہ پہلا paragraph ہے width is 98 اور top سے 27 something کچھ ہے میں دوسرے paragraph کو بھی آپ کو سنا دیتا ہوں object edges position 0.6% from left edge of screen 29.6% from top edge of screen width is 98 29 something ہے تھوڑا سا difference ہے اور جو width ہے اس کی بھی 98 ہے اب میں اس کی width کٹرول کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دونوں ایک ہی line میں آجیں گے side by side inline block ہونے کے وجہ سے میں ابھی in میں ڈیفرنس بھی بتاؤں گا کیا ڈیفرنس ہے index.h edit cursor 8 space display colon inline dash block semi line feed w width colon width 2 of 100 width semi 1 of 113 4 space right trace 8 space width colon semi line feed یہاں پہ میں جو width ہے اسے 50% دے دیتا ہوں 5 0 50 50 50% 1 of 1 list css lecture اب اس کی جو paragraph کی width ہے وہ 50% ہوگی ہے میں آپ کو heading level 2 css lecture 13 video provides a powerful میں آپ کو اس نوع بے دیتا ہوں 3 object edges position 0.6% from left edge of screen 20.7% from top edge of screen width is 49.4% 49 something ہے add video provides یہ دوسرا paragraph 5 object edges position 0.6% from left edge of screen 31.9% from 31 اب یہ تھوڑی سے increase اس لیو ہے کیونکہ جو paragraph کی width زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی line میں زیادہ text آ رہا تھا اب جب width کم ہوئی ہے تو height تھوڑی سے بڑھ گیا اسے جیسے پہلے 29 دکھا رہا تھا دوسرے paragraph کی starting point top سے اور اب جو ہے وہ تھوڑی سے بڑھ گیا ہے کیونکہ جو اس سے اوپر paragraph ہے اس کی width بڑھی ہے وہ تھوڑا سا scroll ہو کے نیچے آگئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب بھی جو ہے وہ ایک ہی line میں نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ width جو ہے 98 98% دنوں نے لیوی ہے اگر میں اس کو 47 یا 45 اتنا کر دوں تو یہ adjust ہو جائیں گے دنوں paragraph ایک ہی line میں اور ابھی اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ html کے elements by default کچھ نہ کچھ margin padding وغیرہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ 100% width نہیں لے رہے ہوتے اگر آپ نے شروع سے follow کیا ہے ان tutorials کو تو آپ کو پتا ہوگا اب میں اس کی index.h edit cursor width colon 50% line fee 70% 05 اس کو 4 کر دیتا ہوں ہے نہیں 40 4 4% video provides اب جو paragraph ہے وہ جو دونوں ایک ہی line میں آگیا میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں اب اس کا left point ہے یہ دوسرے paragraph کا بتا رہا ہے 44 point something جو screen کے left سے top سے 27 ہے اور دوسرے paragraph میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0.6 جو first paragraph ہے اور جو دوسرا paragraph ہے اس کا 40 point something 4 اس طرح کا کچھ ہے جو left سے screen کے درمیان اس کا gap بن رہا ہے اور top سے دونوں کا 27 ہے یعنی یہ ایک ہی line میں آگئے ہیں یہ ہوتا ہے in line block اب block اور in line block میں میں آپ کو difference بتا دیتا ہوں difference کیا ہے حالانکہ دونوں block کی طرح ہی کام کر رہے ہیں صرف difference کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں block کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس tutorial میں بھی کہ جو بلوک ہوتا ہے وہ 100% width contain کرتا ہے اور جو in line ہوتا ہے وہ اپنے اندر موجود content کے مطابق width contain کرتا ہے ابھی ہم in line بھی try کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی easily اور اس کے علاوہ جو block ہے اس کے پر height width margin padding یہ ساری box model اس کی ساری properties work کرتی ہیں لیکن جو in line ہے اس پہ یہ کام نہیں کرتی تو block اور in line یہ دو الگ الگ ہیں اور جو block اور in line ہے یہ چیز ہے کہ آپ block تو رکھنا چاہتے ہو لیکن اس کو ایک line میں رکھنا چاہتے تو اس وجہ سے block in line کی property introduce کی گئی ہے یعنی کہ آپ اس کو in line ہے اس کے پر margin padding height width یہ apply نہیں ہوتی margin padding left right share تو apply ہوتی ہے لیکن top bottom سے apply نہیں ہوتی جو in line elements ہوتے ہیں آپ کو کسی element کو ایک ہی رو میں دکھانا جیسے آپ کارڈ بنانے css کے ساتھ جو کچھ بھی آپ services دے رہے ہو یا کچھ بھی آپ اس طرح layout بنائے رہے جس پہ آپ کی demand یہ ہے کہ آپ ایک row میں تین cards دکھانا چاہ رہے ہو تو آپ اس کے اوپر ظاہر ہے height width margin padding یہ سب properties apply کرنا چاہتے ہو لیکن آپ اس کو inline دو گے تو پھر یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے لئے یہ inline block use کرنا پڑے گا اب میں آپ بتاتے دیتا ہوں inline وہ کیا ہے اب یہاں پہ suppose میں آپ inline block جس کو میں بنائے اس کو میں تھوڑی height width بھی دے دیتا ہوں edit cursor 4 space right race 8 space width colon 40% semi line feed اب یہاں پہ میں suppose اس کو دے پہ 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 اور اب میں آپ کو یہ vh یہ element css units ہیں یہ میں بتائیں ہوئیں آپ کو بتاؤ گے ھاب آپ آپ نے اس height note کر نہیں کتنی دکھا رہا پہلے تو وہ کم دکھا رہا تھا 3 object edges position 0.6% from left edge of screen 20.7% from top edge of screen width is 39.5% of screen height is 38.3% height is 38 height is content come ہے میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا رہا ہوں h v 5 v 5 4 6 height colon normal cursor css add video provides a اب آپ کو سنواتا 3 object edges position 0.6% from left edge of screen 20.7% from top is 55 اب اس کی height ہے وہ increase ہو رہی ہے inline block element کی ہونے کے وجہ سے اگر تو یہ پہ میں صرف inline use کیا تھا تو یہ properties کام ہی نہ کرتی میں اس کو inline کر کے آپ کو بتاتا ہوں اب میں آپ کو براؤزر پہ دکھاتا ہوں اب میں آپ کو سنواتا ہوں تو اس نے یہ announce کر دیا کہ تو بس اس نے وہ height 13 جو سب کچھ ہے وہ ہی لی ہے اس نے جو میں نے height width دیا اپنی مرضی کی وہ اس نے accept نہیں کی تو اس سے آپ کا سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ inline پہ جو height width margin padding ہے یہ کام نہیں کرتی میں آپ کو بتاتا ہوں visibility کے مطلق میں heading 2 کو target کر لیتا ہوں visibility کی دو values ہیں visibility hidden اور visibility visible میں hidden کر کے بتاتا ہوں آپ کو مگر visibility visible ہے وہ by default value ہے hidden ہم کر دی دکھاتا ہوں اب یہاں پہ heading نہیں دکھ رہی تو میں آپ کو paragraph کی جو height ہے اور top سے position بن رہی ہے screen پہ آپ کو announce کر کے بتاتا ہوں 27 top سے بن رہی ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو visibility ہے heading کی وہ hidden ہو گی ہے لیکن جو جگہ contain کی ہوئی ہے وہ اس نے contain کر ہی رکھی ہوئی ہے جی سپوز میں یہاں پہ یہاں پہ height دے دوں سپوز دے دیتا ہوں میں 45% یا 50 VH اور پہ دکھا دوں آپ پہ گراف کی top سے position دیکھے گا 36 سمتھنگ کچھ ہو گیا top سے حالانکہ وہ heading ہے وہ hidden ہوئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ properties ہیں height width یہ کام کر رہی ہیں یعنی کہ وہ browser میں موجود ہے صرف hidden ہے اگر bill fuzz میں یہاں پہ اس display none کر دوں ہمیں آپ کو browser پہ 13.2 جو ہے اس کا screen سے gap بن رہا ہے جو اس paragraph کا starting point ہے تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ visibility اور display none میں کیا فرق ہے یہ بہت confused کرتا ہے اور interview questions میں پوچھا بھی جاتا ہے اس میں جو باقی display کی properties ہیں وہ practically میں تو ابھی کر کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ اس کے لئے وہ proper course ہیں جیسے display flex ہے grid ہے اس کے اوپر ہم next ویڈیو لائیں گے کبھی ابھی میں آپ next property بتاتا ہوں cursor اور یہاں پہ میں cursor آپ property use کر دکھاتا ہوں یہاں پہ بیش مار cursor ہے جو ہم apply کر دیکھ سکتے ہیں اور cursor کیا ہوتا ہے جو ہمارا mouse ہوتا ہے یہ کسی element کے اوپر جب hover کرنے سے کچھ guide کرتا کہ یہ element پہ آپ کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے میں آپ بتا دیتا ہوں پہلے تو زبانی یعنی جب ہم page کو scroll کرتے ہیں تو ہمارا mouse کچھ چینج کرتا ہے اپنی shape کو اسی طرح جب ہم editing cursor میں ہوتے ہے تو cursor کی mouse ہوتا pointer اس کی shape بدل جاتی ہے تو اسی طرح ہم بہت ساری option موجود ہیں ہم اپنے html element کے اوپر mouse کے hover کرنے سے اس کی shape کو change کر سکتے ہیں اب یہاں پہ پوائنٹر ہے یہ use ہوتا ہے جب ہم links پہ کلک کرنے کے لئے ہوتے کیونکہ بائی ڈیفار تو اس کی پوائنٹر نہیں ہوتی پوائنٹر ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ کلک کروانا چاہتے ہیں اس کے اوپر پوائنٹر دے دیتے ہیں یہ progress ہے یعنی کہ loading وغیرہ دکھانا چاہا رہے ہیں کہ progress چل رہی ہے تو میں یہی آپ کو try کر کے دکھاتا ہوں براؤزر پہ لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے nvidia کی چھوٹی سی setting کرنے پڑے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے تو اب یہاں پہ میں browser پہ آگئی ہوں اور جو heading ہے میں اس کے پر اپنا اس cursor کو لے کے جاتا ہوں app start cursor یہ nvidia تو ہمارا یہ announce کر رہا ہے nvidia کیس طرح announce کرے گا آپ کا جو by default وہ تو نہیں announce کر رہا اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹی سی setting کرنے پڑے گی آپ nvidia menu کھولیں preferences اور پھر setting mouse setting میں آپ کو آنا ہے اور پھر tab اس کو آپ نے چیک کر کر کے apply کر دینا ہے میں ابھی apply کر دیتا ہوں میں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوئے یہ آپ کا جو جب آپ کسی element پہ focus کریں گے یا hover کریں گے تو وہ announce کرے گا ابھی اگر آپ نہ بھی focus کریں تو جب آپ کسی application میں switch کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ announce کرتے ہیں آپ کے cursor کی جو shape ہوتی ہے جیسے میں visual studio میں جاؤں گا تو وہ editing cursor announce کرے گا اب یہ جو اس ہی وجہ سے announce کے اس feature کی وجہ سے normal cursor جب میں دوبارہ browser میں آرہا ہوں تو یہاں پہ میں کچھ اور جو اس کی css میں جو values ہیں cursor کی وہ بتا دیتا کریں ٹھائیں ڈیو پوس دیکھتے ہیں اس پہ دکھاتا ہے ہمارا انہی ویڈی اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں mouse cursor یہ جو کسی element کو ہم drag and drop کرسکتے ہیں اس کے لئے یہ use ہوتا ہے تو اس riots Deutschland آپ کو کچھ پوائنٹر بتا دیتا ہوں جو یوز ہوتا ہے بہت زیادہ براوزر میں اب یہ جو ہمارا نوڈی ہے یہ تو اننون کرسر اننونس کر رہا ہے لیکن یہ پوائنٹر ہے اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ظاہرہ سکرین ریٹر کے ساتھ فل اکسیسیبل تو نہیں ہوتی تو اس لئے جو جو چیزیں وہ اننونس کر رہا ہے وہ تو وہ بتا رہا ہے ایک اور میں آپ کو ٹرائی کر کے بتا دیتا ہوں ہیلپ ہے ہیلپ کرسر یہ اننونس کر رہا ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پوائنٹر کے ساتھ ایک کوئیسٹن مار کا سیمبل آ جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے مجھ سے ویڈیو نکلوانی ہے تو آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور چینل کو سبسکرائب کر دیسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنے کے لئے بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ